حماس کے مجاہدین اور غزہ پٹی نے ایک مرتبہ پھر بڑا جھٹکہ دیا ہے اسرائیل کی آرمی کو زبردست شکست سے دوچار کیا ہے اور سات اکتوبر کے بعد یہ دوسرا بڑا سرپرائز اٹیک ہے حماس کی طرف سے اسرائیل پر اسرائیل کا ایک فوجی اڈا ہے جس پورے کو تباہ و برواد کر دیا ہے حماس کے مجاہدین نے دراصل پچھلے تین چار دنوں سے اسرائیل کے آرمی گراؤنڈ آپریشن کر رہی ہے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور بار بار حماس کے مجاہدین نے اسے روکا اس منشاہ میں کامیاب نہیں ہونے دیا اس کے بعد کل کے رات حماس کے مجاہدین نے سرحد کروز کر کے اسرائیل میں قدم رکھا اور غزہ پٹی کے علاقے سے ایرس فوجی اڈا نزدیک پڑتا ہے اسرائیل کا اس پورے فوجی اڈا کو تباہ و برباد کر دیا حماس نے اسرائیل کے ٹینکوں کو جلا دیا دوسرے سازو سمان کو تباہ و برباد کر دیا اسرائیلی آرمی کو قیدی بنا لیا اور حالی میں حماس نے کئی فوٹو جاری کیا جس میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے نئے اور تازہ فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے حماس نے تو سات اکتوبر کے بعد حماس کی دوسری بڑی کامیابی اسرائیل کے خلاف سمجھی جا رہی ہے اور اسی کے بعد رد عمل میں آج اسرائیل نے اپنی بڑی فوج کو غزہ پٹی مطار دیا ہے اور سنٹر غزہ کا ایک ایریا ہے صلاح الدین اسٹریٹ وہاں اسرائیلی آرمی پہنچ گئی ہے دوسری طرف حماس کے لڑاکے وہاں بھی اسرائیل کے خلاف لگتار جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں حماس نے کئی ویڈیو جاری کر کے بازابتہ ثبوت پیش کیا ہے اور کہا ہے ان ویڈیوز کو دیکھو جس میں ہم کس طرح اسرائیلی ٹینکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی فوجی گاڑیوں کو بکتربند گاڑیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اسرائیل کی آرمی اپنے سمان کو اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر پیدل جانے پر مجبور ہے اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ایرس فوجی اڈا کو تباہ و برباد کر دیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اقدام کیا کیونکہ اب تک حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا تھا ساتھ اکتوبر کے بعد اور حماس اپنا دفاع کر رہے تھے یا بچاؤ کر رہے تھے لیکن جب گراؤنڈ آپریشن شروع ہو اور کئی علاقوں سے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو چھوٹی موٹی کئی جگہوں پر جھڑپ ہوئی وہاں بھی نقصان پہنچایا کئی جگہ ٹائنگ کو تباہ و برباد کیا اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور اب کل ایرس علاقے میں جا کر کے پورا پلٹوار کیا حماس کے لڑاکوں نے الجزیرہ نے اس پورے معاملے پر رپورٹ شائع کی الجزیرہ کی خبر بھی آگئی ہے جس میں آثنٹک طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح اسرائیل کے ایرس فوج ایڈا کو حماس نے تباہ و برباد کر دیا اس رات حماس کے مجاہدین اتنا ہی پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے پھر میزائل داغہ اسرائیل پر راکٹ لانچ کیا اور پورے اسرائیل میں خوف اور ڈڑک کا ماحول ہو گیا جگہ جگہ سائرن بجنے لگے لوگ ڈڑکے مارے چھپنے لگے تو کہا جا رہا ہے کہ طفان الگسہ آپریشن کا یہ دوسرا بڑا کامیاب حملہ ہے اسرائیل کے خلاف اور اب حماس کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے حماس کے رہنما نے پریس کانفرینس کر کے کہا ہے کہ حماس کی بات اگر اسرائیل نے نہیں مانی اور اپنے قیدیوں کو واپس لینے کے لیے ہماری شرطوں کو تسلیم نہیں کیا تو جس طرح ان کے پچاس قیدی مارے گئے ہیں آیا اندہ دنوں میں مزید قیدی مارے جا سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں اسرائیل کے پچاس فوجی اور شہری جو حماس کی قید میں تھے وہ اسرائیل کے حملے میں مارے گئے ہیں اور اسے وجہ سے اسرائیل میں بنجامی نتنیہو کے خلاف زبردست ویرود ہو رہا ہے 65 سے 70 فیصد جنتہ نہیں چاہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو اگر اس طرح جنگ ہوئی تو مزید مارے جائیں گے دوسری طرف حماس کا نقصان ہونے کے وجہ لگتار وہ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے فوجیوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور اب یہ خبر آئی ہے کہ 249 سے زیادہ اسرائیلیوں کو زندہ گرفتار کر لیا ہے حماس نے تو ایک بڑی کامیابی ہے اور تازہ ترین جو تصویر آئی ہے اس میں کئی فوجیوں کو گرفتار کیا ہے حماس نے سرنگوں میں رکھا گیا ہے ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں اسرائیل کی آئیڈیا فہنی ہے اسرائیل ڈیفنس فورس نے بھی کچھ تصویریں جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے غزہ پٹی پر لیکن ان تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے اسرائیلی آرمی کے چہروں پر ڈر خوف اور سناٹا دوسر طرف حماس کی طرف سے پوری جرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے حماس کو اپنی جنتہ کا سپورٹ بھی مل رہا ہے اسرائیل نے غزہ پٹی کی تمام سرحدوں کو سیل کر رکھا ہے پانی بجلی ہر چیز کے فراہمی پر بندش لگا رکھی ہے اس کے باوجود حماس لگتار بڑا بڑا جھڑکا دے رہے ہیں سرپرائز اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل پر اور یہی چیزیں اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی ہے ایک اور بڑی خبر جس معاملے میں آئی ہے وہ یہ کہ اب اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی آرمی کو وہ سلیبس کے طور پر طفان الکسہ آپریشن کو بھی پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح حماس نے ان پر حملہ کر دیا ان کی فوج روک نہیں پائے ان کی ٹکنالوجی ناکام ہو گئی ان کا سسٹم ناکام ہو گیا چالیس کلومیٹر کا کنٹرول حاصل کر لیا چار پانچ دنوں تک قبضہ برقرار رہا تو طفان الکسہ آپریشن کے بارے میں اسرائیل کے سلیبس میں بھی اب پڑھائے جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ کیلئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس ویڈیو کا لنک سوشل میڈیا پر سبھی جگہ شیئر کیجئے پھر ملاقات ہوگئے